اور ہم ذرا ذرا بات پریشانی جناب یہ ہو گیا ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا فلاں پریشانی بس وہ بات ہی کوئی نہیں رہ گئے شکر کریں خوش ہوں اور نعمتوں کی طرف نظر تو کر کے دیکھو کہ اللہ نے کیا کیا نبازہ ہے انسانوں سے دیکھے تو شکر سے کبھی دل ہی نہ بھرے اس کا اس لیے اس طرح کی باتوں سے اللہ کو دکھ نہ دیں اس کی رضا حاصل کریں اسے خوش کریں ان باتوں سے تو شیطان خوش ہوتا ہے کہ اچھا ہوا اپنے رب کی یہ شکایت کرتا ہے اور اپنے رب کی اتنی نعمت و احسانات کے باوجود اس سے نا خوش ہے راضی نہیں ہو رہا اس لیے فرمایا کہ جو اپنے رب کے تھوڑے دیئے پر راضی ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کے تھوڑے سامل سے راضی ہو جاتا ہے اب ہم اللہ کے اتنے دیئے پر بھی راضی نہیں ہیں پھر کرو عمال میں یہ بھی کرتا ہوں میں یہ بھی کرتا ہوں جناب معاملہ نہیں سیٹ ہو رہا پھر اسی لیے نہیں ہو رہا کہ جس نے تمہیں اتنا کچھ دیا ہے تم اس کی اتنے اتابر بھی راضی نہیں ہو پھر وہ تم سے کیوں راضی ہو تم ذرا سا ناکس عمل کرتے ہو ناکس گھٹیا عمل کرتے ہو نامکمل عمل کرتے ہو تمہیں عمل کرنے کا سلیکہ بھی نہیں ہے نیت میں تمہاری ٹھیک نہیں ہے طریقہ سلیکہ نمازیں پڑھتے ہیں نا ہم جنماز بھی پڑھتے ہیں کون سی نماز پڑھتے ہیں بھئی نماز پڑھنی بھی آتی ہے کسیز کو ہم نماز کہہ رہے ہیں اور کس موں سے کہہ رہے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں نہیں ہماری بڑی نماز ہے ہم فضائف بھی کرتے ہیں وہ کوئی شرم آنی چاہیے ہمیں تو ویسے شرم آنی چاہیے ناکس طریق عمل کو نہ ہمیں پتا کیسے کھڑے ہونا ہے کیا پڑھنا ہے کیفیت کیا ہونی چاہیے توجہ کیا ہونی چاہیے ایک خانہ پوری کو نماز کہی جا رہے ہوں میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں اگر شعور ہوتا تھوڑی اکل ہوتی ایمان ہوتا تو کہہ نہیں سکتے آپ کہ میں نمازی ہوں میں پڑھتا ہوں نماز میں صدقے بھی دیتا ہوں اور بھئی تو دیتا بھی ہے تو پھر کسی پیسان تھوڑی کرتا ہے ہر کسی کو پتائی جا رہے ہیں میں صدقات بھی دیتا ہوں میں صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتا ہوں کیسے پڑھتے ہو تمہارے تو الفاظ بھی ٹھیک نہیں تمہاری تو توجہ بھی ٹھیک نہیں کس کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آپ کسی بندے سے بات کریں ایک بندہ دوسرے سے بات کرے اور اس کی طرف دیکھیں بھی نہ اس کو مخاطب بھی نہ کرے اور یہ بھی نہ خیال کرے کہ جس سے میں بات کر رہا ہوں اس کو بات کیسے لگ رہی ہوگی میرا انداز ٹھیک ہے اس سے بات کرنے کا وہاں تو آپ کو بڑے خیال آ جاتے ہیں جب اپنا کوئی کام آتا ہے تو سوچنا پڑتا ہے یار جے گل پتے تھے لیوگی بندہ نراز نہ ہو جائے اجو فلان الملاقات یار ذرا احتیاط نہ رہنا ہے صحیح ہو کے بھی جانا ہے کہ گل بھی جزائی کرنی ہے یار جو تم سب دے شہن شادی بارگاچ جانا ہے تو توجہ ہی کوئی نہیں اے دردر ویگرے اوہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم وہ بندہ پوچھے یار تو حضور نے مخاطب کر کے دردر سلام پیش کر رہے ہیں کہ میرے آقا اے میرے آقا انہوں حاضر ناظر سمجھ کے حاضر ناظر جان کے انہوں نے آتے تو دردر سلام نظرہ نہ پیش کر رہے ہیں کہ اے عدب اے عدب جوہ ساڑی اور یہ عمال ناکس عمال کر کے ہم کہیں پوسیج نماز بھی پڑی دی ہے جی صلاحات و سلام بھی پڑی جائی تصویمیں بھی کری دی ہیں سارے وصیفیں بھی کری دی اے بھی کری دا کمالی ہو گئی دی ہے